ہلو اسے بھی دیکھیں سٹائلز کا ایک بہت بڑا رول ہے دیزائن کسٹم کے اندر اور دیکھیں دو کسم کے انڈسٹریز ہوتے ہیں ایک انڈسٹری جو صرف چھوٹے دیزائن سسٹم پہ کام کر کے اپنا کام پورا کر رہے ہوتا ہے کچھ انڈسٹری بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں لائک اوبر ہے اب دیزائن سسٹم ہر کمپنی کا الگ الگ دیزائن سسٹم موجود ہے ٹھیک ہے دنیا کے بڑے بڑے جو کمپنیز ہیں ان سب کے دیزائن سسٹم ہے ایس پی کا لگ ہوگا ڈیل کا لگ ہوگا گوگل کا لگ ہے آئیو ایس کا لگ ہے اوبر کا لگ ہوگا کریم کا لگ ہوگا بہت سارے بڑے بڑے دیزائن سسٹم ہیں اور ان سب نے اپنے دیزائن سسٹمز لائف کیے ہوئے مزے کی بات یہ کچھ سے نہیں کیا ہوگا وہ الگ بات ہے مگر موصلی دیزائن سسٹمز آپ کو مل جاتا ہے آپ ان کو دیکھ سکتا جب بات کرتے ہیں دیزائن سسٹم کے حوالے سے جو ہم بیلڈ کریں گے اپنے اپلیکیشن کے لیے دو قسم کے اپلیکیشنز ہوتی ہیں یا دو قسم کے پروجیکٹس ہوتے ہیں بالا اس کو بولو بولو وہ ریکورڈ کرنا تھا تو آ جاؤنا ایک ہوتا ہے ہمارے پاس چھوٹے لیول کا پروجیکٹ اپلیکیشن ہے اور ویب ہے بس ایک ہوتا ہے پروجیکٹ بیسٹ پروجیکٹ جس میں آپ یہ سمجھ لیں پورا پروجیکٹ ہر چیز بنانی ہے ان کی ان کا لیول الگ ہوتا ہے جب دیزائن سسٹم کی بات آتا ہے تو اس میں ہم پانس سے چھے چیزیں بہت زیادہ پڑھتے ہیں کلرڈز ٹیپو گرافی ٹھیک ہے آئیکنز ٹھیک ہے سپیس اور آپ کے کمپوننٹس ٹیکسٹ بار کیسے ہوں گے سوری انپوٹ فیلز کیسے ہوں گے کارڈز کیسے ہوں گے ہمارے یہ سارے چیزیں کہاں آتی ہیں جسائن سسٹم کے اندر آتی ہیں اب اگر ہم پروڈکٹ لیول کے بات کریں وہ ہر چیز دے کرتے ہیں ہر چیز چھوٹے سے چھوٹے آئیکنز کو بھی وہ دے کریں گے ایچ اینڈ ایوریٹنگ وہ بہت بڑے لیول کا کام ہے ان کا تو صرف جسائن سسٹم بنانے میں دو تین افتے لگ جائیں گے آپ کو تو ہم کیا پڑھ رہے ہم چھوٹے ایک اپلیکیشن کے لیے یا ویب کے لیے دیزائن سسٹم بنائیں گے اس کو سٹیڈی کریں گے اس کو ہم سیکھیں گے کیلئے رہے بڑھانا دانا بہو کچھ بڑھانا دانا بہو کچھ ٹھیک بڑھانا دانا ota beide وہ rid ٹ ٹھیکمہ کے اندر دو چیزے ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے ٹوکنز اور ایک ہوتا ہے سٹائل ٹھیک ہے ٹوکنز صرف میں پڑھاؤں گا کہ ٹوکن ہوتے کیا ہیں ٹوکن پروٹکٹ بیس کمپنیز بناتے ہیں جو بڑے بڑے کمپنیز ہیں ٹھیک ہے ٹوکن ہوتے کیا ہیں یہ ایک ایسا ٹوپک ہے آپ کے سر سے گزرے گا اس میں توڑے سے کورڈین کے حوالے سے بھی چیزیں یوں جو ہو جاتی ہیں کورڈین کے اندر ایک تم یوز ہوتا ہے ابسٹرکشن کیا ہوتا ہے اس کی بہت سمپل مسال ہے بائک یا گاڑی کا آپ گیر لے لیں ٹھیک ہے ایمپلیمنٹیشن ہے کی ہے بٹ اندر جو چیزیں چینج ہو رہی ہیں سپیڈ میں فرقا رہا ہے ٹھیک ہے انجن میں فرقا رہا ہے وہ الگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹوکن کا کام ہے تو بیسکلی وی کن سی دیٹھ سا ایبسٹرکشن تو بڑے بڑے جو دیزائن سسٹم ہیں گوگل جیسے آئیویس جیسے وہ ٹوکن استعمال کرتے ہیں کیوں فورجامپل کلر کے لیے میں پتہ ہے کہ یہ ہمارا کلر ہے یہ ہمارا برینڈنگ کلر ہے بھائی ٹھیک ہے یہ ہمارا برینڈنگ کلر ہے اب ضرور نہیں کہ برینڈنگ کلر صرف ہمارے جو بٹنیں وہاں یوز ہو اور بھی جگہ یوز ہو سکتی ہیں آئیکن کے اندر یوز ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے کوئی سکسس بار کے اندر یوز ہو سکتے ہیں کہ بھائی اس بندے نے چیزیں بائے کر لیا اگر یہ کومٹ سیپ ہے تو ٹوکن اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ اس کے ملٹیپل یوزیج کو بتایا جاتا ہے کیا کرتے ہیں اس کے اس کے ملٹیپل یوزیج کو بتایا جاتا ہے اب آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ آنش مہرا کی یہ ویڈیو ضرور دیکھنا بٹ مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ سیریس نہیں لیتے چیزوں سکتا ہے 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 موسیقی 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 تو آپ بھی آئیں آپ نے بھی اون نہیں کیا وہ عجیب تو نہیں لگ رہا یہ یہ کھلا ہوئا ہے اپنے علماری یہ بند ہوتے ہی نہیں ہیں یہ بند ہوتے ہیں تین چار بنا دو ٹاکنز ہیں سٹائلز ہیں ہن کو یہاں ہو لو ٹاپوڈ ٹاٹووڈ ٹاگا خوبش وہ ٹاپوڈ ٹاپوڈ بھائی ہے بھائی کی کام کرتے ہیں وہ چھوٹا والا ٹائپوٹ مانگا لنا ایک اس میں فون ہم لگا لیں بس دوسرا اس لال فون دے دوسرے انگل کے لئے دوسرا کامرامن ہے نا میرا فون استعمال لی ہوگا نا ایک دو منٹ کے لئے دے دو ہے ایر اتر راؤ بسک یہ اندر آفیس میں رکھ لگا بائیس بھائی اتر رہا نا نا لے کر آرام نا لے کر لگا اندر آفیس میں رکھتا ہے عجیب لگ رہا ہے نہیں تو میں انسان کو بھی لاؤں تو وہ اے لے گا تو یہ تو پھر بھی ایک یہ تو پھر بھی ایک ڈرائی پوڈ ہے it's okay بس آپ سٹیٹک رہے ہیں اس کو یوں بلکل یوں یوں نہیں ہاں بس that's it ویڈیو اور جب یہ کریں گے تب آن کر دینا یہ آرہی ہے سکرین ہلکی بھل کی ہاں جب میں سکرین کی بات کریں تو آپ سکرین کی طرف بھی آ سکتے ہیں ویڈیو کو تھوڑا سا سلائڈ کر دیں پھر آ جائیں اس طرف اس کے سارپ پہ نہیں مار نا اچھا بھئی دیکھیں ہوتا یہ دیکھیں بھئی دو قسم کے ہم جو انا پوجیٹس کر رہے ہوتے ہیں ابھی تو فیلال تو اگر آپ کو پروڈٹ ملیں گے بھی پروڈٹ ملیں گے بھی تو اس لیول کے نہیں ملتے میں بات کر رہوں بکھ پروڈٹس کی گوگل، اوبر، کریم تو دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جب ہم گزائنٹ سسٹم کی بات کرتے ہیں ایک وہ ایڈیزائنٹ سسٹم جو بہت لارج ہوتا ہے گوگل جیسا، آئی اوئی ایس جیسا، کریم جیسا، اوبر جیسا جن کے اپنے ایڈیزائنٹ سسٹم ہوتا ہیں ایک ہوتا ہے چھوٹے لیول کا جس میں صرف ایک اپلیکیشن آپ نے ایڈیزائن کرنی ہے اور ایک ویپ دیزائنٹ کرنی ہے جو بڑے انڈسٹریز ہوتا ہیں جو بڑے انڈسٹریز اس میں اگر آپ گوھر کریں اس میں موسٹلی ٹاکنز یوز ہوتا ہے اب ٹاکن کیا ہے؟ ٹاکن اسپیشلی کلرز کے لحاظ سے زیادہ استعمال کیا جاتے ہیں ٹیک ہے؟ اچھا ٹاکن اب آپ لوگ سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں کون سا ٹاکن ہے کوئی گیم والا ٹاکن ہے ٹاکن اگر ہم بات کریں تو یہ جو گیولپر ہوتے ہیں ان کے سائٹ سے یوز کیا جاتا ہے ہوتا یہ کہ ایک پرڈکٹ بیس کمپنی میں سیمپل ہم نہیں ہوتے یو آئی ایک سوال ہیں کوڑنگ والے بھی ہوتے ہیں مارکٹنگ ٹیم بھی ہوتے ہیں ویب میں الگ بندہ کام کر رہا ہے اپلیکیشن میں الگ بندہ کام کر رہا ہے ٹیک ہے؟ آئی پیڈ ورجن میں الگ کام کر رہا ہے دیکسٹوپ بیگ جو پڑے 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 ٹی ویز آ چکے ہیں ٹیک ہے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم فرزمپنا ہماری برینڈنگ کا ذر یلو ہے اس کا کوڈ ہے ایش سیون سیون فائیف ٹو زیرو کہ ہر جگہ یہ کوڈ بتایا جائیں گے نہیں ہر جگہ کوڈ نہیں بتایا جاتے عجیب لگتا ہے یاد کرنے ہیں مشکل ہے تو اس کو ٹاکنز بناتے ہیں اور ثگما کے اندر یہ ایک ایسی چیز جو اب پر کہیں ہو اور نہیں آئیں ٹاکنز بناتے ہیں ہم لوگ تاکہ ہر ایک ٹیم میمبر کو پتا ہو کہ یہ پولیسی بنا دی گئی ہے پرڈک ٹیم کے طرح کہ یہ ملٹیپل ٹاکن کہاں کہاں استعمال ہوگا میں یہ کلر کہاں کا استعمال ہوگا اب ٹاکن کے اندر ایک چیز یوز ہوتی ہے جو کہ پرگرامیگ کے اندر جس کو کہتے ہیں ابسٹرکشن ابسٹرکشن کا مطلب یہ کہ آپ کام تو ایک جیسا کر رہے ہیں بٹ پیٹ پیچھے چینجز ہو رہی ہیں میں نے مثال دی بائک کے گہر کی آپ کلچ دوا کے گہر لگاتے ہیں سیم بٹ پیچھے سپیٹ چینجز ہو رہا ہے تو ٹاکن کے اندر ہوتا ہے ہے تو کلر یہ بٹ اس کے چیزیں چینج ہیں اگر یہاں پہ ہم ایک ایک سیمپل دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پہ کروڈ ویلیو ہے پھر گلوبل نیم ہے پھر اس کے بات لس ہے ٹھیک ہے لس کا مطلب ہے ایک نیو نیم دینا تو یہ پولیسی بنا دی جاتی ہے کہ اگر یہ گرین کلر ہے یہ کہاں کہاں استعمال ہوگا ضروری نہیں ہے کہ ایک کلر ایک جگہ استعمال ہو تو ایک قدر ملٹیپل جگہ میں استعمال ہوتا ہے لائک مین کلر ہے فرزامپل ہمارے پاس مین کلر ہے ہمارا برینڈنگ کلر ہے وہ مین کالٹو ایکشن میں بھی استعمال ہوگا آئیکنس کے اندر بھی استعمال ہوگا ایکٹیف آئیکنس کے اندر بھی استعمال ہوگا تو ٹوکن کے اندر تاکہ پچاس ساٹھ بندوں کی ٹیم پریشان نہ ہو پہلے کیا کرتے ہیں روٹ ویلیو کہ اس کا جو ایش کے ساتھ جو ویلیو ہوئی ہے اس کے بعد گلوبل نین دیا جاتا ہے کہ یہ یلو ہنڈر ہے اب ہنڈر کیا ہے ہنڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو شیڈ ہے ہنڈر شیڈ میں شیڈ کم کرتے جائیں گے یہاں تک کہ یہ وائٹ پہ پہ پہنچ جاتا ہے یا بلیک میں پہنچ جاتا ٹھیک ہے تو یہ یلو ہنڈر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نام آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ سیمنٹنگ الڈ کے اندر بھی now what are سیمنٹنگ کلرز بتایا تھا میں نے سکسز ڈینجر ایرر انفو کیا ہوتے ہیں یہ سیمنٹنگ کلرز ہوتے ہیں ایرر کے لیے کیا یوز کرتے ہیں ریڈ انفو کے لیے اورنج یا یلو کامیابی کے لیے گرین ٹھیک ہے اور بلوک کے لیے گرہ ٹھیک ہے تو یہ کہاں گیا ہے کہ گلوبل نیم یہ تو یہ یوز ہوگا سیمنٹنگ کے لیے بھی اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس الڈ آئیکن فیل مین جو فیل آئیکن ہے جو ایکٹیو آئیکن ہے وہاں پر بھی یہ یوز ہوگا تو ٹوکن کا یہی مقصد ہے کہ پوری ٹیم کو پتا چل جائے کہ یہ جو یلو کلر ہے اس کا پرٹکوز مطب کی شیئر کیا ہے اور یہ کہاں کا استعمال ہوگا یہ ٹوکن کا مقصد ہے اس کو ہم پیکٹیکل یہ نہیں کریں گے باقی اگر آپ کو دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں فیلال اس کی نیڈ نہیں ہے ہم جو کریں گے وہ سٹائل کریں گے ٹوکنز سٹائل اچھا ٹوکنز کی بات ہو گئی یہ ہو گیا اب سٹائل کو کرو آہ انگل انگل آجاو آجاو وہ چلی گئی اس نے پورا شوٹ ہی نہیں کیا تو اس نے تو پورا شوٹ نہیں کیا پھر وہاں چلے گئی تھی پورا پورا شوٹ کرو پورا پورا شوٹ کرو جب تک وہ ختم نہ ہو یہ بھی ختم نہیں ہونا چاہیے یہ کیا ہے بھائی یہ ٹوکنز کلیر ہو گئے تو بس لی اس کی ایسی مثال میں یہ تو ایسی بتا رہا ہوں بھی اسٹائل شروع کروں گا اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کے گھر میں چار قسم کے میمان آرہے چار قسم کے کھانا بن رہے ایک ایلیڈ میمان ہے ایک نورمل میمان ہے تو آپ نے بتانے کہ یہ کھانا ہے کہاں کہاں پہنچے گا کہاں کہاں اس کی کریں کیونکہ یو آئی کے اندر ایک ایلیمنٹ ہے کنسیسٹنسی کنسیسٹنسی اگر آپ کا خراب ہے پورے یو آئی کے اندر آپ کے یو آئی کسی کام کی نہیں ہے اس کو میشور کرنے کے لیے اس کو آلائن کرنے کے لیے ہم دیزائن سسٹم بناتے ہیں اور خکمان نے اس کو بہت آسان کر دیا کہ ہم سٹائلز کے اندر اپنے چیزوں کو سیف کر سکتے سب سے زیادہ جو مشکل کام ہوتا ہے وہ دو چیزوں کا ہوتا ہے ٹائپو گرافی اور کلرز کارڈ اس نوڈ بگ ڈیل شیڈوز اس نوڈ بگ ڈیل اس پی ڈیل ان دو چیزوں میں ٹی اکثر کنسسٹنسی پہ پسل جاتی ہے پریشان ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہے کہ فکر ہمارے پاس ہم ایک ہی طرح یا ایک ہی سائیڈ میں اپنے ساری چیزوں کو ایٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹائپو گرافی کو ایٹ کر سکتے ہر چیز کو آلائن کر سکتے ایک ہی جگہ تاکہ جب ہم کام کریں ہم پر اس سکرین کو بنانے شروع ہو جائیں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا بیس ہمارا کلر سارے کیا سارے کیا آلائن ہے سارے 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 ٹائل اور ٹوکن اگر پولیس ہے کہ ٹیو اور کوئی کلر چوز ہی نہیں کر سکتی مٹیپل جگہ میں ہم نے کیل دیا کہ ہمارے جو گریز ہیں گریز کیا ہوتے گریز ہمارا بیگراؤن میں یوز ہوگا تو بیگراؤن میں یوز کرنا ہے گریز ہمارے بیگراؤن کے جو سرفے سے کارڈ ہیں ٹیکس فیلڈ ہیں آئیکن ہیں وہ وہ ہاں یوز ہوگا تو وہ ہاں یوز ہوگا میڈ کہا یوز ہوگا کانٹراس کہا یوز ہوگا وہ سارے کے سارے پولیسی کرنے کے لیے یا تو ٹاکن استعمال کرتے یا سٹائل سمار کرتے ٹاکن ڈیوز فور بیگ کمپنی جس کشن بھی ہے وہ پر بھی استعمال کر سکتے کلیر وہ پھر سے چلی گئی ہے بلا اس کو کھوپٹی ہے جس میں ہم اپلائے کرتے کہ ایک ہی کلر کھا کھا یوز ہوگا ٹی یو کو بتانا کہ یہ کھلر اور کھیں یوز نہیں ہو سکتا ہر چیز میں ٹاکر اور سٹائل ہر چیز میں استعمال ہو سکتے ہیں ٹیپوگرافی شیڈوز سپیس بٹ موسی جو مشکل ہوتے وہ دو چیز ہوتے ٹیپوگرافی اور کلرز کلرز ایک کلر ملٹیپل جگہوں میں یوز ہو سکتے اور ہوتی آپ کے اپلیکیشن کے میں تو وہ توڑا مسکل ہوتا کلر اگر آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو اپنا ریال پروجیٹ دکھا ہے جس میں ہم نے کلرز کو پروپر طریقے سے شیڈ دکھایتے اس کے ٹھیک ہے تو یہ شیڈ بنانے پڑتے ہیں یہ شیڈ بہت ایزلی بن جاتے ہیں ان کو ایڈ کرنا بہت آسان ہے پہلے تو تین چیزیں سمجھ لیں تین چیزیں موس اپورٹنٹ ہیں آپ کے پاس پہلے ہے آپ کے گریس کلر یہ تین سمجھ حصہ سکسٹی سرٹی ٹین وہ الگ کہانی ہے وہ پورے رول ان کلرز میں اپلائے ہو سکتی ہے یہ ہم سکسٹی ٹرٹی ٹین کے اندر آپ گس رہے ہیں اس کے اندر چیزوں کو انڈرس کر رہے ہیں ٹھیک گریس ہوتے ہیں پہلی بات تو گری کلر اب تین قسم کے گریس ہوتے ہیں لکھ لیں پھر پڑھیں گے بیس میڈ اور کنٹراسٹ تو بولو ویڈیو تو پورا کرو برو کمو آباری کمو تو تی سایڈ اچھو تو کمو تی سایڈ چھو مکہ سر بس زار گیتا وہ آر آل یوز گا آم بتا آم آم وہ اور آل وہ apply ہو گا اب اب ہم پڑھ رہے ہم تھوڑا سا ڈیپ ڈیپ لیول پہ جا رہے گریس کے اندر ہمارے پاس تین چیزے ہوتی ہیں بیس میڈ این کانٹراسٹ اب پڑھیں گے یہ کیا کیا ہوتا ہمارے پاس دوسری ایڈ سمنٹ کلرز اس کے انفو ہوتا ہے آئیڈیا ہوتا ہے بلوک ہوتا ہے یہ ہمارے سارے سمنٹ کلرز میں ہوتا ہے کیونکہ آپ کبھی بلوک کو ریڈ نہیں کر سکتے اور آپ پرر کو گری نہیں کر سکتے تو یہ بھی ڈیفائن کیا جاتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے کلرز ہیں تیسرا ہوتا ہمارے پرائیوری ایکسنٹ کلرز جس کو آپ برینڈنگ اور ایکسنٹ کلرز کہتے ہیں بی ایم جی برینڈنگ کلرز مگر ایکسنٹ کیا ہے وائٹ وائٹ بی ایم جی کا بیلو اور وائٹ اسی طریقے سے ہر کمپنی کا برینڈ کلرز ہوتا ہے اور ایک ایک ایکسنٹ کلر ہوتا ہے بات کرو ایک ہمارے پاس گریز میں تین شیڈ ہوتا یہ تین ہو گئے اور انہر ہوتا بلوک ہوتا ہے سمینٹک میں اور بس ہو گیا بالچ آج چلے کافی یہ بہت لمبا ہے کیا ہوتا ہے سمینٹک میں کیا کے ہوتا ہے وائن ہوتا ہے سکسس بلوک انفو گری ڈینجر ہوتا ہے ایک ایر ہوتا ہے یہ چیز ہوتی ہیں چار پانچ ہوتا ہیں چار پانچ ہوتا ہیں تین چار کیا کرو کیا بول رہو بائس تو لوگ کر دو نہیں لوگ کرنے آجد نہیں ہو سکتا صحیح لوگ کرو گے تو ہوگا نا ہاں چھوڑ دو ہاں نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو پانچ اور آٹ یہ ہو گئے اس کے وقت ہمارے پاس ہو گئے آپ کی برین ڈینجر میں ہو گیا ہمارے پاس بلو ہے تو بلو ہو گیا اور ایک سنگ ہمارے پاس وائٹ بلیک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر لائٹ تیم کا تو وائٹ ہو گا اور اگر دار تیم کا تو وہ ڈاک ہو گا کیلئے تو ٹوٹل گیارہ بارہ کلرز ہوتا جس میں ہم شیئرز کو ڈیفائن کر رہے ہوتا ٹھیک ہے اب پیرے گریس کی بات کرتے ہیں بھی آپ کی پس تین گری ہوتا ہیں اگر میں ان سب کو ہوتا 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 میں ہوتا 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 م م گرے ای ویسے آتا ہی ہے ای ویسے آتا ہی ہے اور اس کو میں کیا آتا ویسے ٹھیک ہے بھئی ٹھیک ہے بے اس کے لیے سٹارٹ ویسے آتا ہی ہے کیا ہوتا ہے ویسے سٹارٹ ہوتا ہے اس پر موسلی تین ہم تین گرے کرتے ہیں تین میڈ کرتے ہیں اور تین کونٹراسٹ کرتے ہیں تینوں کا یوزیج بہت یونیک ہے ٹھیک ہے بے اس اس آلویز یوز فور بیک گراؤنڈ ٹھیک ہے بے گراؤنڈ یا سر فیسس ٹھیک ہے فر جانپل میں نے اس کو پہلے کیا ففہ فاہ وائد وائد دیکھے گا نہیں آپ کو ٹھیک ہے پھر میں نے کیا کیا اس کا دوسرا شہر اٹھایا ٹھیک ہے اسی کو میں نے copy کیا copy کرنے کے بعد میں shift ڈباؤں گا اور down کی تو اس نے میں کیا کر bacteria شہر کر رہا ہوں shift dبا کے ڈاؤں کی تو میں نے کیا کرتے ہیں تین شہر شہر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر میں نے اسی کو کوپی کیا اس کو بھی میں نے 3 شیرٹ کیا ٹیک ہے پھر میں نے 3 شیرٹ نہیں ہوتا 1 شیرٹ ہوتا بیس میں ہے ٹیک ہے دو دو کر دیں یا ایک ایک کر دیں اس طریقے سے ٹیک ہے اب اگر میں آپ کو طرح سے اگزامپلز دکھاؤں آپ کو موسیلی یہ تینوں کلرز بیک گراؤنڈ میں دکھتے ہیں ٹیک ہے اگر فورجامپل میرا بیک گراؤنڈ اگر میرا بیک گراؤنڈ یہ ہے جو کہ ای ون ای ون ای ون ہے تو اوپر کا جو سرفیس ہوتے ہیں کارڈ بنے ہوئے کچھ وہ اس کلر کے ہوں گے سرفیس جو آپ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ڈاک ہوتے ہیں آپ کے بیک گراؤنڈ سا اس سے ویجول ہرارکی بنتی ہے کانٹراسٹ بنتا ہے اور ریٹیبلیٹی آتی ہے ان کو بیس کہتے ہیں بیس گرہ ٹیک ہے جو بیس میں یوز ہوتے ہیں ٹیک ہے میں یہاں پہ لکھیں یہ بھی لکھیں آپ کو بیک گراؤنڈ کے لیے یوز ہوتے ہیں کانٹینرز کے لیے یوز ہوتے ہیں اور سرفیس کے لیے یوز ہوتے ہیں موسکلی ٹیک ہے اب ذرا یہاں پہ آکے دیکھ لیتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ ڈاک تیم ہے مگر آپ کو سرفیس میں ایک لائٹ اب ڈاک میں کیا ہوگا لائٹ کی طرف جائیں گے ڈاک کی طرف نہیں جائیں گے ڈاک ٹو لائٹ اور لائٹ ٹو ڈاک اب یہ دیکھیں اس سے بہت اٹ کر ہے تو یہ کیا ہوگا ڈاک میں کیا کرتے ہیں پلس کریں گے شفٹ پلس کریں گے تو وہ لائٹ ہوتا جائے گا یہ بیس ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ریڈی بلیٹی ہے آپ کے سرفیس کے اوپر فوری فلور کے اوپر جو سرفیس ہم لے کے آ رہے ہیں کوئی کارڈ ہے کوئی آئیکن ہے وہاں پر آپ ریڈی بلیٹی اور کانٹراس کو اچھا کر سکتا ہے ٹھیک ہے کچھ اور ایکزامپلز دیکھتے ہیں بلومبرگ یہ دیکھیں بھئی اس کا ہوم کا ہے ہوم نہیں ہے کیا اس کا اور جگہ پیسے مانگتا ہے نا یہ لو چلے یہاں تو آ رہا تھا یہ دیکھیں پیسے بیگر میں فل وائڈ کیا ہوئے انہوں نے اور اوپر جو چپس ہیں ان کو دیکھیں دو پلس ڈارکر شیئرڈ ایڈ کیا انہوں نے سوری مائنس کیونکہ یہ لائٹر ٹو اس میں جا رہا ہے کیلئے اور ان کو دیکھیں ان کو دیکھیں ہر چیز میں اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی ریڈی بلیٹی انکریز ہوتی ہے اسی لئے کیا کہتے ہیں اس کو بیس گرے کہتے ہیں ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں اس کو بیس گرے اچھا اب باری آلتی ہے میڈ گرے اس کی تو میڈ کہاں سے شروع ہوگا میں ان سب کو کاپی کرتا ہوں اور نیچے لے کے آتا ہوں میڈ یہاں سے شروع ہوگا میں نے اس کو کاپی کیا اور اس کے پاس پیسٹ کر دیا ٹھیک ہے بھئی اچھا اس کو میں نے اور توہ سا ڈاک کیا دو اور بڑھائیں اور اس کو دریڈ کیا اس کو بھی دریڈ کیا تاکہ اسی کا قدر کوڈ میرے پاس آئیں اور اس کو بھی توہ سا میں نے ڈاک کیا دو دب اور اس کو میں نے دو شیئر ڈاک کر دیا یہ ہو گیا میڈ یہ موسلی ہمارے باؤنڈریز میں کام آتی ہیں ہمارے کارڈ کے باؤنڈریز میں کام آتی ہیں شفٹ دبا کے سیمپل کلر میں جائیں گے کلر میں کلک کریں شفٹ دبائیں اور ڈاؤن کی ڈاؤن ایرو کی دباتے جائیں دو دباتے جائیں آپ کی مرضی آپ کیسے فائنلائز کر رہے ہیں آپ کی ٹیم کیسے ون ون پہ کر رہے ہیں ٹو ٹو پہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کلی رہے ہیں یہ کہاں یہ ہوتا ہے بارڈرز ڈیوائیڈرز مین ڈیوائیڈر آپ ایک لائن دے رہے ہیں ٹھیک ہے بارڈرز ڈیوائیڈرز ٹیکسٹ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے مگر وہ ٹیکس جس کی کوئی اوقات نہیں ہے فور ایزامپل یہاں دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی تو ہوگا ٹیکسٹ فور ایزامپل یہاں پہ ٹائم کو دیکھ رہے ہیں یہ نیچے بلکل ریفن آ رہا ہے اکثر آپ میں ٹائم کو دیکھا ہوگا ٹائم بلکل گری کلر میں ہوتا ہے کوئی اوقات نہیں اس کے ٹیک ہے تو گری کلر میں ہوتا ہے اس سے ایک کلر ہرارکی آ جاتی ہے کہ بندے کا نام بلکل بلیک میں ہے نیچے ایکٹیف تھوڑے سے الکے شیئر میں ہے اور نیچے ٹائم کتنے بجھ سے چیڑ بے جاتا ہے وہ بلکل گری میں ہوتا ہے تو جو میڈ میڈ ٹان ہے میڈ گری ہے وہ تین جگہ یوز ہوتا ہے آپ کے باؤنڈریز کے آؤٹلائن پہ آپ کے ٹیکس میں جو کہ بہت لیس اپورٹنٹ ہو جس کی کوئی اوقات نہ ہو کلیر ہے اب یہاں پہ میں آپ کو ایکزیمپل ڈھوڑنے بہت ٹائم لگ جائے گا یہ دکھے یہ ایرو کو دیکھ رہے اور باؤنڈی کو دیکھ رہے تھوڑا سا باؤنڈی اور ایرو کو دیکھ رہے بلکل یہ آپ کے یہ والا لگ رہا ہے مجھے یہ والا بلکل میٹ کلیر گورت پوائنٹ اچھا اب بارے آتی ہے کانٹراسٹ کی کانٹراسٹ یہاں تک کہ بلینک تک چلا جاتا ٹیک ہے اس کو دریٹ کیا اس کا جو کلر کورڈ وہ اٹھایا اور اس کے اوپر پیسٹ کر دیا اور اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے کانٹراسٹ ابھی بھی پراپر ڈاک نہیں ہے تو پھر آپ تین تین کر دیں سب میں یہ آپ کو انڈ میں معلوب بڑھ جائے گا کہ ایک کرنا ہے دو کرنا ہے تین تین کرنا آپ کو انداز آن ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ تین تین کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ابھی میرا جو بلیک 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 نہیں ہو تو یہ آپ نے کرنا جب آپ اپنا ڈیزائن سسٹم بنا رہوں گے اپنے مجھے لگا مجھے لگا سب کو الگ 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 نہ کریں بلکہ سب کو یوں کر کے یہاں رکھ دیں اس کو تو اور بڑھا کر دیں تاکہ گرے سارے ایک جگہ ہوں مطب گرے ایک جگہ ہوں سمنٹک ایک جگہ ہو دیکھو اب دیکھو بن گیا نا شیئر پروپر ٹھیک ہے ان سب کو پکڑ کے یہاں پر لگ دیں بیس اور یہاں پر لگ دیں کونٹراسٹ کلیر ہے اب ایک 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 دیتا ہوں سمنٹک ایک دیتا ہوں پرائمری کلر کا برینڈنگ پھر آگے بڑھتا ہے اور اگر ابھی بھی دیکھا جائے تو یہ میرے کلرز کیا ہونے چاہیے یہ ہونے چاہیے لگ بگ یہ والے کلر نہیں توڑے سے نہیں بالکل ڈاک ہو گیا اس سے کیا ہوتا آپ کے یہ کیا کیا یوز کر رہے ہو لکھ رہے یا نوشن میں یہ آپ لو مجھے پاگل تو نہیں بناتے ہے کیونکہ تم بڑے خوش ملاجی سے لکھ رہے ہو اچھا اچھا صحیح ہے پرائمری کلر بھئی پرائمری کلر کیا ہوتا ہے رینڈنگ ہوتا جو کہ 10% ڈیوز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بیسے ان کو 10 کر دیا کریں مطب جو یا تو ان میں چار کر دیں کیونکہ ہنڈڈ پرسن ہوتا کلر یا تو شروع میں اس کو چار کر دیں میں ان میں چار کر دیتا ہوں اب پروپر ڈاک ہمارے پاس ہو گیا فورز ہاں پر ہمارے پاس جو ہمارا برینڈنگ کلر ہے وہ ہے گرین اور گرین میں بھی یہ والا طور سا ڈاک گرین ہے ہمارے پاس یہ والا اب کیا کریں گے کوپی کریں گے اس کو کوپی کرنے کے بعد کوپی کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے یہاں پلس کا آئیکن آرہ ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ ایڈ فیل ہے دبائیں گے آپ نے اس کو 20% ڈاک کر دیا آگے بڑھتے جائیں گے وہ ڈاکر شیئر بنتا جائے گا ٹھیک ہے کیسے اور آگے جائیں ٹھیک ہے ایک اور ایڈ کر دیا پلس آئیکن ہے اوپر پلس آئیکن ہے تو آپ شیڈ بنا رہے ہیں یہاں تک کہ یہ کالا ہو جائے گا کیونکہ ہر کلر کہاں جاتا ہے اپنے ہائیس لیول میں مطلب پلس میں ڈاک ہوتا ہے یا مائنس میں ڈاک ہوتا ہے پلس میں ڈاک ہوتا ہے مائنس میں وائٹ ہو جاتا ہے کلیر تو یہ کہیں نہ کہیں کلرز آپ کی یوز اور سم ٹائم ان کو آپ ڈاک کرتا ٹیک ہے بھئی کلیر پھر آگیا ہمارے پاس سمنٹک میں اس کے بھی ہمارے پاس کیا ہوں گے سب ایڈنگ ہوں گے کہ ایرر ہے یا سکسز ہے کیا ہے اس طریقے سے ہمارے پاس سب کے شیئرز آپ نے بنانے یہ کام آتے ہیں آگے ٹیک ہے اس کے شیئرز تو زیادہ ہوں گے ٹیک ہے اس کے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں کچھ کے جلدی ڈاک ہو جاتے کلرز کچھ کے کم تو پھر آپ کچھ کتنے شیئرز برنے بنا دیں زیادہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب کچھ کرنے کے بعد سارے کلرز آپ نے ایڈ کر دی ان کے شیئرز بھی ایڈ کر دی ہے ٹیکٹ ڈاک بھی ایڈ کر دی ہے اس کے بعد آپ باری ہے ان کو اس ٹائل میں کلر میڈ کے اندر بھی 3 ہے اور گرے کونٹاس کے اندر بھی 3 ہے تو گرے میڈ 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 سورٹر لکھلے اس کا نام سورٹر یہ آپ کے لنکس کو سورٹ کرتا ہے سوری لیئرز کو سورٹ کرتا سورٹ اچھا پلیکنس کو ڈاریک لی آ آن کرنے کے لی اس کی شورٹ کٹ کی ہے کنٹرول سلیش یہ سلیش کنٹرول سلیش جیسی کریں گے تو پلیکنس یہاں سے میں جاتا بلیکنس کے اندر یہاں پہ لکھتا ہوں سورٹر یہ گرین والا سوری یلو والا اس میں جائیں اس کو سیف کر دیں اپنے پاس یہ سیف ہو جائے گا آپ کے پاس کیا ہو جائے گا سیف ہو جائے گا اب میں کیا کرتا ہوں سب کو بگڑتا ہوں سب کے لیئرز آگے کنٹرول سلیج دباتا ہوں اور پلیکنس میں جاتا ہوں یہاں پہ سورٹر سیف ہے سورٹر پہ کلک کر کے یہاں پہ ہوگا سورٹ پوزیشن ٹھیک ہے یہ رپیلا والا جیسی میں اس پہ کلک کرتا ہوں سارے چیزیں سورٹ ہو جائیں گے میرے سامنے جو آگے پیچھے دیں وہ یہاں پہ لیئرز کو دیکھ پروپر سورٹ ہو گئی ایٹ نائن ٹی مطب کوئی آگے پیچھے نہیں ہے اگر ون ٹو ٹری ہوتا اب میں ون ٹو سیون کئی اور بنائے ہوں گے وہ کئی اور سیل رہی ہے مطب میں کوپی کرتا جا رہا ٹھیک تو سورٹ ہوگا ان کو بھی آپ سورٹ کر دیں اگر یہ بھی آگے پیچھے سورٹ پوزیشن ان کو بھی سورٹ کر دیں اگر یہ آگے پیچھے سورٹ پوزیشن سارے سورٹ ہو گئے اب کیا کرنا ہے ان یہ الگ ہیں اور وہ چار الگ ہیں ٹھیک اس کے لیے جو رینیم کرتے اس کا نام رینیم ایم کیونکہ رینیم کے رینیم حوالے سے بہت سارے پلائیم آپ کو مل جائیں گے جو ہم یوز کرتے ہم یوز کرتے کرتے ہم رینیم ایم ایم چلے پلائیم کے اندر اور یہاں پہ لے رینیم ایم 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 سبت چیک کرتا ہوں یہ ہے بھی یا نہیں ان تینوں کو میں نام سلیٹ کیا کنٹرول سلیش یہ ہی ہے ٹھیک ہم ان تینوں کو رینیم کرنا چاہ رہے تم کیا کریں گے سارے پیسے رینیم کیوں پوری ٹیم کو سمجھ آنے چاہیے ٹاکنز کے جو نام ہوتے بہت عجیب و غریب ہوتے کیوں کیونکہ زائد سی بات کوئی بھی نام ایک دوسرے سے چینج نہیں ہونا چاہیے کوئی چاہے کیوں تو باقیوں کی بھی ٹائم ہو گیا میری بھی آج کرو بتا دوسرے جلدی مگر چینی نہیں ٹھیک ہے میں پہ گیا پہلے نام سے نے دیکھ رہے تو نام کیا ہونا چاہیے نام کیا ہونا چاہیے پہلے بات تو کہ نام ہوگا گ گ کیا ہوگا گ رہے کہ ہمیں معلوم پڑے گ ہمارے پاس گر کلر ہے گ کے بات سلیش سلیش کرتے تاکہ سب کو بچھل کے سلیش کے باد ایک نیا ورد آئے گا گ بیس وان گ سلیش بیس ٹو گ سلیش بیس ٹری آگین گ می ٹو وان گ می ٹو گ می سب کو کرتے کرتے رات ہو جائے گ تو کیا کرتے پلیگنز یوز کریں گے سب کو سلیش کریں گے اور ہم جائیں گے اور یہاں پہ میں جیسی گری کرتا ہوں تو یہاں پہ نیسے آپ کو پریویو دکھا رہے کہ سب کے لیئرز کیسے ہوں گے میں جیسے رینیم کرتا ہوں یہاں پہ دیکھنا سائیڈ میں وہاں سائیڈ میں دیکھئے گا رینیم کرنے کے بعد جادو سارے گری چینج ہوگا اب ان کے آگے مجھے لکھنا ہے ٹھیک اس کے لیے ایک ٹریک اس لیے میں ایک ساتھ نہیں لکھا تا کہ آپ کو سمجھ آجائے اس کے آگے میں لکھنا چاہ رہا سمجھ گئے اس کے آگے میں لکھنا چاہ رہا میں کیا کروں گا سلیج دباؤں گا اس کے آگے لکھوں گا اس کے آگے مجھے کیا کرنا ہے ایک چیز مجھے لکھنی ہے بیس اور بیس کے آگے میں ascending order میں 1 2 3 لکھنا چاہ رہا ٹھیک ascending ہوگا 1 2 3 ascending ہوتا ہے ہوتا ہے تو مجھے چھوٹے سے بڑا نہیں کرنا مجھے 1 2 3 چھوٹے سے بڑا کرنا مجھے 1 2 3 کرنا اس ہی ہوگا اس ascending ہے بچپن میں ہوت کنفوز راؤ تو مجھے کیا کرنا ہے ascending order میں کرنا اس کو جیسی ascending order میں کروں گا تو گرے نہیں ascending order تو نہیں ہوگا میرے خالص ہاں ایسے ہونا چاہیے descending order ہونا چاہیے 1 2 3 میں ہونا چاہیے آرے بھائی سب میں تو cancel کر دیا تھا چاہ ابھی دیکھتے سب سب ہاں صحیح ہمیں descending کرنا ہے تاکہ 1 2 3 آپ دیکھو ماملہ سسول ہو گیا ماملہ سول ہو گیا بھائی ہاں تو design system کوئی آسان کام توڑھی design system دیکھیں میں تو آپ کو یہ recommend کرتا ہوں design system میں دو دن لگائیں اچھے سمنٹین کریں ہر چیز آپ کی الائن ہو پیر کوئی ui ایسے بنتی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا بیس کا اب میڈ میں آئیں گے select کیا ٹھیک ہے rename میں گرے لیئر نیم اڑے ویسا ویسا یہ مسئلہ ہے نا ایک دفع اس کو سیف کرنا پڑے گا جب میں لیئر نیم پہ جاتا رہا تو یہ اس کا او فیشل نیم اٹھا رہا دیکھو rectangle ڈوائل یہ ایک دفع اس کو سیف کرلو اس کے بعد اس کو again جو نا rename کر دو میڈ ڈیسنڈ ٹھیک ہے بھئی یہ ہو گئے اب contrast کی بار یہ rename گرے save کر دیں واپس جائیں layer name کے ساتھ آپ نے لگانا ہے slash contrast descending order صحیح بھئی فانیلائز ہو گئے نام بھی آگئے اور ایک اک میٹ میں کر رہے اگر ویسے اگر plug-in نہ ہوتے تو زندگی تبا اب کیا کرنے انکو لوکل اسٹائیل میڈ کرنا ہے کیا کرنے اس کے لئے ہم پلگیز اسٹائیلر لیکلو سٹائیلر یہ والا سٹائیلر بھئی آہ یہ نہیں آہ یہ ہے تھوڑا اس لکھاؤ اس کو gradient میں change کیا ہو ہے اس کو بھی safe کر دیں اپنے پاس ان سب کو بگڑ کے ان سب کو سب کو بگڑ کے آپ نے کیا کر نا ہے سٹائیلر میں جا کے بلکہ اوپر لکھ رہے جنرے سٹائیل نہیں آرہا چلو پہلے اس کو use کریں گے دفعہ پہ رائے گا یہاں click کریں گے یہاں پہ کیا آرہے generate expect بھی آتا اور generate بھی آتا کریں گے گرے آگیا ٹھیک ہے بھئی گرے آگیا کلر کلر اسٹائیز میں گرے میں کلک کریں سارے گرے آپ کے سامنے بھائی سب لوکل اسٹائیل میں ہو جا رہا ٹھیک ہے now you can use it آپ کہیں بھی اس کو use کر سکتا مجھے ایک چیز دیکھنے دیں اگر یہ چیز نہیں ہوئی تو پھر ایک اور کلاس ہوگی لائبریریز کی اگر یہ چیز نہیں ہوئی تو ایک چیز میں نے لکھی اب مجھے لوکل اسٹائیل چاہی ہیں تو کیا کریں گے کلر میں لائبریریز کے اندر یہ سارے آجائیں گے جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے کیا کونٹراسٹ کے اندر صحیح ہے لائبریز پڑھنا آپ لوگ کو چھوٹ ٹھیک ہے اس کی بھی کلاس ریتے ہیں لائبریز فائل ٹو فائل ہوتا ہے فور ایک پورا فائل ویب کا ہے پورا فائل تو پھر آپ اپنے اس ڈیجائن سسٹم کو وہاں پہ کال کر سکتے ہیں یہ لائبریری ہے اور لائبریری یا تنگ پیڑ والے ہی وہ کر سکتے ہیں ایکٹیف کر سکتے ہیں لوکل نہیں کر سکتے ہیں میں دیکھتا اس کا جوار کیا ہوتا جنگے بس پیڑ رہے ہیں کلیے اسی طرح سے اس کو چینج کرنے کلر کو آپ جائیں گے اپنے لائبری کے اندر جائیں گے تو یہ کہ آپ کے پاس آ جائے سکتے ہیں کوئی مسئلے کی سارے چیز ہمارے پاس رہے ہیں گوڑ دا پوائنٹ سمجھ گئے پھر کیا کرنے آپ نے جو آپ کا دیزائن سسٹم ہوگا اس میں سارے کلرز کو آپ نیٹ کرنا سب کو آلائن کیا لیئر نیمی کر دی سب کو ختم اچھا ان کا لیئر نیم کیسے ہوگا پرائیمری یار کیا کہتے ہیں پرائیمری ہنڈریڈ کر دیں پرائیمری ایٹ ہنڈریڈ کر دیں پرائیمری تھاؤسند تک جائے گا یہ یا ٹین 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 یہ آپ ہنڈریڈ ہے یہ آپ ہنڈریڈ یہ آپ کا مین کلر ہے اس تک آپ ہنڈ نیم کر نیم پرائیمری ٹین پرائیمری ٹین ٹین پرائیمری ٹرٹی دس شیئر بنا لیں جو یوز کر نیم استعمال کر ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ کتنا پاورفول ہے گرہ میرا جو بیگراؤنڈ ہے وہ گرہ کے اندر جو میں نے بیس تھی اس کی بلکل وائٹ ہے اس طریقے سے ٹیک ہے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ میرے پاس ایک عدد ایک بندہ ہے اس کی پکچر آ رہی ہے ٹیک پکچر آ رہی ہے یہاں پہ اس بندے کا بڑا نہیں ہوگا زائسی بات ہے یہ ہوگا لگ بگ 14 ٹیک ہے اور یہ ہوگا سیمی بال آٹو ویٹ کر دیتا ہوں اس کو 14 بھی بہت بڑا ہے 12 کر دیتا ہے 12 سے نیچے نہ جائیں 12 is last ٹیک ہے اگر آپ کو لگ رہا کہ کہیں نہ کہیں یار نہیں بہت ہوتا ایک نیا رول وگر لوگ لے کے آرہے کہ ٹین آل موس ریڈبل نہیں ہوتا دکت ہوتی ہے ٹویل ویس last بڑا آپ کو لگ رہے کہیں نہ کہیں کتنی ویلیو نہیں ہے آپ اس کو ٹین کر سکتا اس سے نیچے نہ جائیں یہ ایک ریکمین ڈیشن آئی ہے ایک دفعہ فریز یہ چیک کر لیں کہ فگما پیٹی میں دیتا یا پکزل میں دیتا ہے ایک دفعہ بھی چیک کر لیں ریسرچ کریں کہ یہ فگما میں کسی پیٹی میں دے رہا ہے کیونکہ پیٹی سمتنگ ایس پیزل سمتنگ ایس ایک دفعہ اس کو چیک کر لیں مجھے لگ رہا ہے یہ پیٹی میں دیکھ کیونکہ یہ بہت بڑا دیکھ رہا ہے مجھے یہ میں نے زوم کیا ہو ہے میں بھی خیر پیٹی میں دے رہا ہے مجھے لگ رہا ہے مجھے ہمارا جو نیم ہے یہ کونٹراسٹ میں جا اسی بات ہے کیونکہ ایمپورٹن ٹھیک ہے ایکٹیف ایکٹیف ہمارا کونٹراسٹ میں نہیں آئے گا ہمارے کونٹراسٹ کے شیئر میں آئے گا بٹ اس سے تھوڑا سا ہلکے شیئر میں ہوگا میبی دیس ون ٹھیک ہے اور یا تو ہمارا جو آخری کونٹراسٹ ہے ہوگی کونکہ وہ اس سے ابھی بھی کم ہے میں نے کمپلیٹ شیئر تک میں نہیں گیا تھا پھر آپ نے جانا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کی اوقات اتنی نہیں ہیں تو پھر اس کو ہم میڈ میں بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا کونٹراسٹ کے اندر ہمارا جو بلکل لاسٹ ہے کونٹراسٹ ون اس میں بھی ایٹ کر سکتے اس طریقے سے آپ اپنی چیزوں کو فانیلائز کر ایک کارڈ ہے فور ایجامپل کارڈ بنا رہے ہم لوگ یہاں پہ اس کے راؤن میں نے کر دی ہے ٹوینٹی تو میں نے کیا کہتا کارڈ میں میڈ ہوتا یا بیس ہوتا ہے بیس ہوتا ہے سر فیس ٹھیک کیونکہ یہ ہمارے فور جانپل میں اس کو پورا وائٹ کر دوں تو یہ بلکل مر جو جائے گا تو میں کیا کر وں گا بیس کے اندر جو ہمارا بیس ٹو اے وہ کر سکتا ہوں اچھا بھی لگے گا اور اگر بیس تری کر کے دیکھوں اس کو رس کرنے تو بیس ٹو کر کے اس کا جو سٹروک ہے سٹروک کے اندر آپ کیا کریں بیس تری کر دیں یا کیونکہ میں نے پہلی کہا تھا کہ باؤنری س ہوتا ہیں میڈ میں ہوتا ہیں تو ہم میڈ ون کر سٹھتے ہیں اور یہ کون سے کار میں آتے ہیں بیٹا میں بتا رہا ہوں میں نے اس دن پڑھائے تھے پروپر مٹیریل ڈیزائن کھول کھول کے تین چار قسم کے کار پڑھے تھے کھول پاڈی لے کے ہوگا س کریں ڈیزائی 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 نہیں ہواسکالی ہے اچھا بھی دیکھیں یہاں پہ ٹیکس کو دیکھیں لیبل پیرگراف اور ڈسپلی لیبل کے اندر بھی پانچ کٹیری ہوتی ہیں بارہ سے شروع کریں بیس تک جائے گا وہ ریگولر میں ناو ریگولر تو آپ کو پتا ہے ڈیولپر کو نہیں پتا اس کو کیا پتا ہے اس کو پتا ہے ویٹ کیا اس کو ویٹ پتا ہے اور آپ کام کس کے لئے کر رہے ہیں تو آپ کو کس کو خوش کرنا ہے تو پھر آپ آپ اپنے لیئر کے نام پہ کیایڈ کریں گے ویٹ کرتے ہیں ریگولر ڈسپلی یہاں تو نہیں چاہیے تھی اس کا ویٹ موسیقی ہاں گوگل فونٹ سے بھی اور ہاں گوگل فونٹ use کریں بھئی اپنے اپنے لئے اپنے مطلب سارے چیزوں کے لئے 400 سے شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جیسے آپ میڈیم 500 ہوگا ٹھیک ہے سیمی بول چے سو یہ سی سی جاتا جاتا ہے کہاں تک اس کی پیکچر لیں لے لے یہ آپ لوگ کو یاد رہنی چاہیے یہ بھئی تو بسکلی ہم یہ تین وین یوز نہیں کرتے ہم یوز کرتے کہاں سے ہم نارمل سے یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے نارمل پر یہ نائن ہنڈر تک جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پلس ہنڈرڈ ہم کرتے جاتے ہیں ٹھیک ہے بھائی تو نارمل فور ہنڈرڈ ہے میڈیا فائف ہنڈرڈ سیمی بولڈ چہ سو بولڈ سالسو اکسٹرا بولڈ آٹسو اور ہیوی بلیک نائن ہنڈرڈ آپ سوچ رہیں ڈیزائن سسٹم نے تو ہمیں کلینڈر منا ریا ہے کوشلیا کو نیند آرہیے ہرا کو نیند آرہیے ان کو نیند آرہیے ابھی تو آپ کو اپنا کرنا ہے انشاءاللہ وہاں نیندیں اٹھ جائیں گی انشاءاللہ وطالہ سہیے مہیں آئیے ذرا اس کو بھی ذرا دیکھتے ہیں تو پھرنا ہم کیا کر رہے ہیں لیبل بارہ سے شروع کریں گے بارہ چودہ سولہ دو دو کیونکہ ان میں کوئی سلائیڈلی ڈیفرینڈ ہوتا ہے تو ہم ایون نمبر پہ جاتے ہیں بارہ چودہ سولہ اٹھارہ بیس سم ٹائم چھے بھی کرتے ہیں چوبیس تک بائیس چوبیس تک چلے جاتے ہیں ریگولر میں ٹیک ہے تو کیا ہوگا پانچ کا ایک جمگٹہ لیں گے لیبل کے اندر اور فورٹ کیا ہوگا چار سو پھر میڈیم پانچ سو ان سب کا بنانا ہے ماندے کو تو فائنل پروژیکٹ شروع ہونے جا رہا ہے ہم کیک کٹیں یہاں پہ ریون کٹیں کہ فائنل یو آئی یو ایکس یہ بس آخری ہے دیکھ لیں کیسے کرتے ہیں میں آئے ہاں پہ میں نے لکھا لیبل لیبل ون ٹیک ہے لیبل ون لکھا اور لیبل ون کے اندر میں نے سوڑے شروع میں میں یہاں پہ بڑا سا ایک ایٹیز ہے تو لیبلز کا لیبل آل فونٹ اور اس کو میں کرتا ہوں بولڈ سیونٹی اور یہاں پہ ایک اور ہیڈنگ آپ بھلے لگا لیں یا سب یہ جہیں پہ پیس کر دیں آپ کی مرضی ہے لیبل ون ہوگا ہمارے پاس ٹویلف ارے بھائی صاحب اچھا فریم بہت بڑا ہے نا ہمارے پاس بھائی اتنا فریم بھی نہ آ لیں کہ بچارہ لیبل ٹویلز اتنا چھوٹا ہو گیا ہے ٹو کر دیں ٹری کر دیں فور کر دیں فائف کر دیں یہ ہوگا فورٹین اور یہ ہوگا سولہ اور یہ ہوگا ٹارہ اور یہ ہوگا انہوں کو سرڈ کریں اور ان کو ٹائڈی اپ کریں تو اس کے لئے ٹیپوگرافی میں یہ مانا جاتا ہے کہ جو ویسے ہوتا یہ ہے نہیں نہیں یہ نہیں یہ فائف ہوگا بھائی اس کے پیچھے کا سائن مجھے سمجھ نہیں آیا مگر ٹیپوگرافی میں یہ مانا جاتا ہے کہ ہم اسینڈنگ آرڈر میں جاتے ہیں جو فائف ہوتا ہے وہ تب سے چھوٹا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو یہاں دو کہ ایچ ون سب سے بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے پیچھے سائن ذرا پڑھ لیں کیا سائنس ہے اس کے بعد مجھے ہی بتا دیجئے گا ٹھیک ہے اور یہ سارے کیا ہیں فونٹ ہمارے پاس سارے ریگولر ہیں تو مین ویٹ پہلے کیا کریں گے ان سب کے لیئرز کو دیکھیں گے کہ سارے پروپر ہیں یا نہیں تو کہاں جائیں گے بھائی سوٹ پوزیشن میں لیئر پروپر ہو گئے اس کے بعد کیا کریں گے بھائی صاحب نیم پہ جائیں گے ٹھیک ہے بھائی تو نیم پہ کہے ارے بھائی صاحب رینیم پہ جائیں گے رینیم پہ پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو لیبل کا نام دینا شروع میں تاکہ پتہ سے نہیں لیبل ہے کیونکہ بعد میں ہمارے پاس پیرگرام بھی ہے اور دسپلی بھی ہے تو پہلے لیبل آئے گا لیبل ٹھیک ہے پھر چلے جائیں لیبل کے بعد کیا کریں گے بھائی صاحب لیئر نیم کے ساتھ اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اس میں سلیش اچھا نہیں لگے گا آہ آہ آئی فن لگا سکتے ہیں کیا ہوگا لیبل میں تو ایسا ٹک کیا ہوں اس میں درہ پین دھو مجھے ہم نے ایک تو فونٹ بتانے لیبل آگیا فونٹ ویٹ بتانے جو کہ فور انڈریڈ ہے اور کیا بتانے اس میں ہم نے ایک بھائی صاحب ہم نے ایک بھائی صاحب ہم نے ایک بھائی صاحب ایسا ٹک کیا ہم نے ایک بھائی صاحب مزرب ہو مزرب ایک بھائی صاحب یقی ایک بھائی صاحب مرک ایک بھائی Hubble اس کا ویٹ اور اس کا دسینڈنگ نمبر ٹھیک ہے اس طرح جائیں گے اچھا اس میں آسینڈنگ ہوگا یا دسینڈنگ کیونکہ اس دفعہ ملٹا جا رہے ہیں اس میں آسینڈنگ ہوگا ٹھیک ہے بھائی ان سب کو کرنے کے بعد آپ نے اگین اس کا ویٹ بڑھانے آگے چا کرنے ہیں میڈیم پہ آنا ہے پھر بولڈ پہ آنا ہے پھر ایکسٹریم پہ آنا ہے پانچ پانچ سب کے بنیں گے پانچ کے اندر بھی پانچ پانچ کے اندر بھی پانچ پانچ کے اندر ہی پانچ یہاں تک کہ آپ نائن ہنڈر تک پہنچ جائیں گے یہ ہو گیا صرف لیبل کا پر پیرا گراف کا کلیر ہے ان کو کیسے ایڈ کریں گے اسٹائلر کے اندر سب کو پکڑیں اور یہاں پہ جائیں اور چلے جائیں اسٹائلر کے اندر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں ٹائپو گرافی کے اسٹائل کہاں سے آئیں گے یہاں کلک کریں اور یہاں چلے جائیں ٹھیک ہے لوکل اسٹائل میں ٹیکس اسٹائل میں آپ کے پاس یہ سارے آگا ہے جو آپ کو کرنے آپ یہاں سے پک کر سکتے دوبارہ بتاؤ اس پہ جائوں اور یہ چار ڈوٹ ہیں اپلائی سٹائل یہاں پہ آپ کے اپنے سٹائل آ جائیں گے یہاں دیکھو یہاں پہ ایم تری کے بھی آ رہے ہیں جو میں نے یہاں پہ انسٹال کیا ہوا تھا اگر ایم تری کے سمجھ آ رہے ہیں تو ایم تری کے کر لے اگر سیکھنا چاہ رہے ہیں خود کیسے بنا دیں تو خود بھی بنا لیں آپ کی مرضی ہے مجھے موسیقی موسیقی یار پاکستانی بندے لگاؤ نا اے آئی سے نکھالو اے آئی سے اے آئی سے جو وڈساپ کا اے آئی ہے اس کو بھولو بنا کے دے دے گا موسیقی 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 یہاں پہ بٹن کے بٹن کے بھی ٹائپ آتے ہیں اور بٹن کے سٹیٹس آتے ہیں بلوک ایکٹیو ٹیکس بٹن لیبل بٹن سب کے بنانے ہیں لارج بٹن سمال بٹن میڈین بٹن آئیکن بٹن چار آگے ان کے اندر سٹیٹس آئیں گے سٹیٹس کون کون سے آئیں گے تو ڈیزائن سسٹم بنا رہے ہو نا تو کیا کوئی آسان کام میں ہے ہاں تو بٹن سارے سمال ہوں گے کیا ہو گیا بلوک بٹن بھی سمال ہوں گے لیبل بٹن بھی سمال ہوں گے آ colleg بٹن بھی سمال ہوں گے fulfil بٹن بھی سمال ہوں گے ایلیویٹ بٹن بھی سمال ہوں گے بنا کے رکھ گیا جب بھی کلائنٹ آیا ہوسی کو یوز کیا آگے فیچر میں یہ بیٹا کسٹیڈی کے اندر ایڈ کرنے پورے ڈیزائن سسٹم کیا ہوگیا آپ کو ہلوہ تھوڑی ہے مرزی ہے بانڈ دو کوئی کارٹس پہ کام کرے کوئی اس پہ کام کرے کوئی ٹیکس پہ کام کرے کالٹس پہ کام کرے کوئی کام کرے